السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم پڑھ رہے تھے Gases exchanging human تو آج اس کا part 4 ہے Gases exchanging human یا respiratory system تو آج ہمارا ٹاپک ہے جیسے ہم اپنے لیکچرز میں دیکھتے ہیں کہ ایک ورڈ ہم use کرتے ہیں Gaseous exchange لیکن ابھی تک جتنا بھی ہم نے structures کے بارے میں یا جو بھی ہم نے پڑھا اس میں کہیں بھی ہم نے Gases exchange Gases کے exchange کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا تو آج ہم وہ structure پڑھنے لگے ہیں جہاں Gases exchange ہوتا ہے ریسپیریٹری سسٹم میں مطلب Alvoli جو ہے یہ respiratory surface ہے تو Alvoli لیٹن ہمیں ڈیٹل کیاوٹی کو کہتے ہیں کہ چھوٹی سے کیاوٹی تو یہاں اس ڈائیگرام کو دیکھیں آپ لیرنگس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے نیچے یہ ٹریک کیا ہے اور ٹریک یہ ہم نے دیکھا تھا کہ برانکس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پرائمٹی برانکس اور آگے سے لنگز میں یہ چلی جاتی ہیں مطلب آگے سے جو بھی ابھی یہ پڑھنکس ہے یہ لنگز میں اور آگے سے جو بھی ڈیوینز ہیں وہ لنگز میں ہو رہی ہیں مطلب لنگ ٹیشو ابھی بناتی ہیں بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے جو پڑھنکس ہے وہ مزید فرڈر ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہ مین پڑھنکس آ رہی ہے تو آپ نے یہاں دکھنا ہے یہ پڑھنکس تک تو یہ کارٹلیج رہتے ہیں پھر آگے ڈیوینز میں یہ لوز ہونا شروع جاتے ہیں اور آگے مسکولر پائپس بن جاتے ہیں لیکن وہ بھی اوپن رہتے ہیں برانکیوز یہ پڑھنکس کے بعد جو ڈیوینز ہیں ان کو برانکیوز کہتے ہیں تو ان برانکیوز میں آگے جا کر لنگز ڈیچو میں یہ ائر پاکٹس اس طرح بننا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ائر پاکٹس کے کلیسٹرز بن جاتے ہیں تو ان ائر پاکٹس کو ان ائر سیکس کو یہ جو اس طرح ایک پاکٹ بنی ہے ایک ایویجنیشن آپ کہہ رہے ہیں میں برین میں آگئی ہے تو اس کو کہتے ہیں الویلہ اور ان کو یہ جو کلیسٹرز بن گئے ان کو الویلہ سیکس کہتے ہیں تو یہ وہ ریجن ہے یہ وہ لنگز میں یہاں ریسپیروٹری سسٹم میں یہ وہ آرگن ہے پارٹ ہے جہاں گیسے ایکچینج ہوتا ہے تو الویلہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹینی میکرسکوپک ائر سیکسن جو لنگز میں پریزنٹ ہوتی ہیں جہاں گیسے ایکچینج ایکار ہوتا ہے اور ان کی فارمیشن اس طرح یہاں یہاں جا کے ایسے ہوتی ہیں تو یہ فور ہنڈر ملین الویلہ پریزنٹ ہوتی ہیں ہماری چیس کے تو یہ ابھی آگے جا کے جو پائپس ہیں جو ائر پیسز میں یہ اس طرح پاکٹس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں مطلب میکرسکوپک لیول تک ان کی ڈیوین جا رہی ہے تو یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ الویلہ انکریزز وہ لنگس کا بڑھا رہتی ہے اپ ٹو سیمنٹن سکوئر فیٹ ایک لنگ میں الویلہ کی وجہ سے سیدہ ہو جاتا ہے یہ سیدہ ہوتا ہے سیمٹین سکوئر فیٹ تو الویل آئی کی ہم کچھ کریکٹرسٹک دیکھتے ہیں جو الویل آئی کی وال ہے وہ سمپل سکرمس اپیتھیلیم ہوتی ہے سمپل کا مطلب ہوتا ہے ون سال تھک سکرمس اپیتھیلیم کا آپ کو بتا رہی ہے سکرمس ہوتا ہے جب میں فلنٹڈ سالز ہو چپٹے اور اس الویل آئی میں ایک فلویڈ ہوتا ہے جسے الویل فلویڈ کہتے ہیں گیسز ایکچینج کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے کیونکہ گیسز فلویڈ میں ڈیفیوز ہوں گی تو آگے ڈیفیوز ہوں گی ہماری سرفیسز چاہیے ہوتی ہیں گیسز کو مطلب ایکچینج کا عمل اگر ہونا ہے اور اس کے بعد الویل آئی کی لاسٹکس ہوتی ہیں تاکہ یہ سکویز ہو سکے اور ایکسپینڈ ہو سکے یہاں پر پھر ہم دوبارہ آجاتے ہیں اس فگر میں ہوا یہاں سے آتی ہے لیئرنگ سے گزر کے ٹریکیا میں ٹریکیا سے برونکس میں پھر برونکیوز میں پھر ان ائر پاکٹس میں اور یہ انفلیٹ ہوتی ہیں تو یہ الاسٹک ائر پاکٹس ہیں ٹھیک ہے تو ان کی انیلوجی آپ ان کی مثال آپ لے سکتے ہیں بھیلیوں سے وہ انفلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اپنی الاسٹک سٹکی ہو جیسے دوبارہ آپ کی آڈٹ میں واپس آ جاتا ہے یہ ایک الولائی کی ڈائیگرام ہے یہ اس میں سکویمس سیرز اور سکویمس اپیثیلیم اس کی فلینٹڈ سیرز یہ اس میں ایک سیکنڈ ٹائپ افصال ہوتے ہیں جنہیں سپلس آس کہتے ہیں جو الولائی میں فلویڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی الولائی کے اس پیسپن میں برین ہے یہ ایک الولائی کا سٹکچر ہے تو اس الولائی کے بلکل پاس پلمنری کیپلریز ہوتی ہیں مطلب جو پلمنری آرٹی سے بنتی ہیں اور پلمنری آرٹی ہارٹ کے رائٹ سائیڈ سے بلڈ ان لو او ٹو مطلب وہ بلڈ جو او ٹو میں اکسیجن میں لو ہے مطلب تقریباً اس میں سیمٹی فائی پرسینٹ سچوریشن ہوتی ہے اس کو لے کر اکسیجن کی اس کو لے کر لنگس کی طرف آ رہی ہوتی ہیں اور آگے وہ کیپلریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں اور بہت سی پلمنری کیپلریز ٹھیک ہے ان الولائی کے گیت انہوں نے ایک جنگلہ ایک چالہ سا بنایا ہوتا ہے سوال جنگلہ گئے گیا پلمنری کیپلریز پلمنری کیپلریز میں وہ بلڈ ہے جس میں اکسیجن کام ہے تو باہر سے ہم ہوا لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو باہر سے جو ہم ہوا لے رہے ہیں تقریباً ان میں اس میں اکسیجن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ٹونٹی ون پرسنٹ بائی وولیم تو باہر سے جو ہم ہوا لے رہے ہیں ہوا ہم لنگز میں لاتے ہیں اس میں ہوتی ہے ٹونٹی ون پرسنٹ بائی وولیم اکسیجن اور جو ہمارا بلڈ پلمنری کیپلریز میں ہے اس میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آنے والی تو یہ باہر سے جو ہوا لے رہی ہے جو ہم باہر سے ایڈماؤسفیر سے لے رہے ہیں اس میں ٹونٹی ون پرسنٹ اکسیجن ہے اور جو بلڈ ہمارا رائٹ پلمنری کیپلریز میں سکسٹی پرسنٹ اکسیجن ہے ٹھیک ہے پلمنری کیپلریز میں جو ہوا ہے اس میں اکسیجن زیادہ ہے اور پلڈ پرسنٹ اکسیجن تو ایک نیچر پروسیز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہیڈیو فیرن جو کیسیز ہیں وہ اپنے ہائر کنسیٹریشن سے لوگ کنسیٹریشن کی طرف موف کر جاتی ہیں تو یہ جو ہوا ہے یہ ون سیل ٹھیک ہے اور کیپلریز بھی آخ پتہ ہے ون سیل ٹھیک ہے تو ہوا میں اکسیجن زیادہ ہے اور پلمنری کیپلریز میں جو پلڈ ہے کیپلریز میں موف کر جاتی ہے اور اس طرح کاربن ڈائیکسائیڈ کے گیس کے معاملے میں اس کا ریورس ہوتا ہے یہ الویلائے میں تو وہ زیادہ ہیں الویلائے میں تو وہ کم ہیں سوری لیکن بلڈ میں جو بلڈ ہمارا کپلریز میں آرہے اس میں وہ زیادہ ہیں تو آپ نے یاد ہے کہ بلڈ میں جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہے وہ بائی کاربنیٹ آئین کی فارم میں ہوتی ہے وہ ریڈ بیرس ہز مندتے نہیں پلازمہ میں ڈیزولو ہوتی ہے بائی کاربن ڈائیکسائیڈ کی فارم میں وہ کمپلیکس پروسیس کے ثلو کاربن ڈائیکسائیڈ کی فارم میں الویلائے میں آ جاتی ہے اور اسے ہم ایکزیل ڈاؤلٹ کر دیتے ہیں باہر نکال دیتے ہیں تو یہ تھا آج ہمارا آج کے لیکچر تو انشاءاللہ ابھی ہم نے الویلائے پڑھ لیا ہے جو رسپیرٹری سبسیس ہیں میومن میں اس کے بعد ہم لنگز کو دیکھیں گے اپنا قیار رکھئے اللہ حافظ